بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری افغان طالبان نے کہا ہے کہ طالبان رہنمات جن پر اقوام متحدہ نے پابنیاں عید کر رکھی ہیں انہیں افغانستان کے مرکزی بنک کا قائم مقام سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے بدری جنہیں گل آغا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پر افغانستان کے شہر کندھار میں خودکش حملوں کے لیے رکم جمع کرنے اور طالبان جنگ جنگوں اور ان کے خاندانوں میں رکوم تقسیم کرنے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے دا افغانستان بنک کے نام سے مرکزی بنک میں تقریقہ اعلان بدکی صبح طالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر کیا ان کا کہنا تھا کہ وزارت خرج خزانہ کے سابق قائم مقام سربراہ ملاہ ہدایت اللہ بدری کو افغانستان بنک کا قائم مقام سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے افغانستان کے سابق وزیر خزانہ نے دوہزار اکیس میں طالبان کے مغربی حیمیتی آفتہ انتظامیہ سے ملک کا کنٹرول چین لینے کے بعد بجٹ کے معاملات کی نگرانی کی وزارت خزانہ کے ترجمان احمد ولی حکمل نے کہا کہ وہ پہلے ہی اپنا نیا عہدہ سبھال چکے ہیں طالبان کے لیے مالیاتی امور چلانے کی صلاحیتوں کے مالک نیشنل بنک کے نئے سربراہ ماضی میں مطلوب دہشتگرد اور سینئر طالبان رہنما ملاہ محمد عمر کے مشیر کے طور پر کام کر چکے ہیں ملاہ عمر کی دوہزار تیرہ میں ہلاکت کی تصدیق کی گئی تھی امریکی فیڈرل بیورو آف انٹیلیجنس ایف بی آر کی جاری کردہ مطلوب پوسٹر میں ملاہ عمر کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ بم کا ٹکڑا لگنے سے آنے والے زخم کے نتیجے میں ایک آنکھ سے محروم ہو گئے تھے وہ موت سے قبل امریکی انتظامیہ کو انعام برائے انصاف کے پروگرام کے تحت مطلوب تھے بدری جنہیں گول آہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پر افغانستان کے شہر کندھار میں خودکش حملوں کے لیے رقم جمع کرنے اور تالوان جنگ جو اور ان کے خاندانوں میں رقوم تقسیم کرنے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کنسل نے ان پر جولائی دوہزار دس میں پابندیاں لگا دی تھی مالیاتی پابندیوں کے نفاظ سے متعلق برطانوی دفتر نے سزا کے طور پر کی جانے والی مزید کاروائی میں افغانستان کے مرگزی بینک کے نئے سربراہ پر دوہزار دس اور دوہزار اکیس میں پابندیاں لگائیں انصداد دہشتگردی پروجیکٹ کے مطابق تالبان اہددار نے مبینہ طور پر دسمبر دوہزار پانچ میں تالبان کے تربیتی کمپوں کو لوگوں اور سامان کے فراہمی میں بھی سہولت کاری کی اور بعد میں دوہزار چھے کے آخر میں ہتھیاروں کے پرزے حاصل کرنے کے لیے سفر بھی کیا افغانستان کی معیشت کی سوست روی بحالی کے پیش نظر ملک کے مرگزی بینک کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عالمی برادری تالبان حکومرانوں کو صرف نگران حکومت کے طور پر تسلیم کرتی ہے تالبان کے قبضے کے بعد افغانستان کے لیے غیر ملکی امداد بھی بند ہو چکی ہے دنیا بھر کی حکومتی نے تالبان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتے ہوئے سخت پابندیاں عید کر دی تھی بینکوں کے جریعے ان حکوم کے منتقلی روک دی گئی اور افغانستان کے اربون ڈالر منتمد کی ایک اساس منلمد کر دیئے گئے ایسا لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم اور روزگار کی فرہمی سے مسلسل انکار اور انیس سن نوے کی دہائے کے آخر میں تالبان کی سخت گیر حکمرانی کے پیش نظر کیا گیا گزشتہ سال ستمبر میں امریکی وزارت خزانہ اور سرکاری اداروں نے کہا کہ افغانستان کا مرکزی بینک جس کے ساتھ ارب ڈالر کے فنڈ اس سال فروری میں منجمت کر دیئے گئے اسے لازمی طور پر دکھانا ہوگا کہ اس کے پاس مرکزی بینک کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے درکار مہارات صلاحیت اور خود مختیاری موجود ہے ایسا اس وقت ہوا جب امریکی وزارت خزانہ نے کہا کہ وہ افغانستان کے پیسوں کو تالبان کی پہنچ سے دور کرنے کے لیے اسے سویزر لینڈ میں قائم ٹرسٹ کو منتقل کر دے گی امریکی حکموں نے ایک بیان میں کہا کہ فنڈ کے غیر قانونی سرگرمی میں استعمال کو روکنے کے لیے ٹھوس حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اس سال فروری میں ایک امریکی عدالت کے جد نے افغانستان کے مرکزی بینک کے ساڑھے تین ارب ڈالر یعنی دو اشاریہ آٹھ ارب تاؤں کے احساسے نائن الیون کے درشتگرد حملوں کے متاثرین کو دینے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا عدالت کا غیر قانونی ہے کہ تالبان حکومت غیر قانونی ہے جسے بائیڈن انتظامیہ نے تسلیم نہیں کیا ہے کسی بھی ملک نے تالبان کو افغانستان کے قانونی حکمرانوں کے طور پر ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے تالبان نے اگست دوہزار اکیس میں اشرف غنی کی حکومت کو ختم کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات